آو دیارت و جنہ سمات فرمان دے جانا میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کیا مدہ دیارہ ہوئے گا ایک بندہ بڑا گناہ گار ہوئے گا بڑا ہی خطاکار تے سیاہ کار ہوئے گا عوضہ نامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نات محمد ہوئے گا اللہ رب العالمین انہوں نے خاص قربچ بلا کے اللہ فرمائے گا میرے بندہ تیرا نات محمد ہے عرض کرے گا یا اللہ ہاں میرا نام محمد ہے رب العالمین فرمائے گا فلان وقت فلان جگہ تے فلان میلے تو ایوی گناہ کیتا ہے اللہ نوں نے سارے گناہ گنوائے گا مسلمان بائیو اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچو بندہ اپنے ہر گناہ دا اطلاف کرنا جاوے گا عرض کرے گا یا اللہ ہاں میں ایوی گناہ کیتا ہے فلان موکد فلان فلان موکد میں ایوی گناہ کیتا ہے یا اللہ میں ایوی گناہ کیتا ہے بودار آمین فرمائے گا میرے بندیاں تو اے بھی گناہ کیتا ہے عرض کرے گا یا اللہ ہاں میں اے بھی گناہ کیتا ہے حضرات توجہ نہ سمات فرما دے جانا جرے میرے میرا اللہ انہوں نے سارے گناہ گتوا دے گا سارے گناہ وعدہ اطراف اقرار کر لگے گا ہاں یا اللہ میں اے بھی گناہ کیتا ہے فلان گناہ بھی کیتا ہے یا تو توجہ نہ سمات فرما دے جانا اللہ رب بودار آمین نے فرمایا اے میرے آبنڈیاں تنا نہ تے میرے محبوب تے نہ تے وے تینوں گناہ کر لگیاں شرم نہیں آئی عرض کی دیا اللہ بس گناہ گارہ ہو گیا ہے گناہ یا رو تو جنا سمات فرمانا اللہ فرمائے گا او میرے آبنڈیاں تینوں تے میرے یار دے نا دا حیاء نہیں آیا تیرا نہ تے میرے یار دے نا دے سی تینوں چاہی دا سی گناہ کدی نہ کردہ میری نافرمانی کدی نہ کردہ ہارویلے میری فرما برداری وچ گزارتا پر تو نہ فرمانیاں کر دا رہا ہے اے گناہ کر دا رہا ہے تو فاسق و فاجر ہے میری بارگاہ میں چادر ہویا ہے مسلمان بائیوں توجہ نہ سماعت فرما دے جانا اللہ فرمائے گا میری ابن یا تینوں تے حیاء نہیں آیا تیرا نا میرے یار دینا تیسی تینوں گناہ کرنے لگیا حیاء نہیں آیا تیرا نا محمد پر فرمایا آج تینوں جھنمش کرنے لگیا میں نحیاء ہوں دیئے بھئی فرمایا جا چلا جا اپنے یار دینا دی برکت دینا تیرے دناویں ماں فرما چڑے لگن جھنم تو ازال فرما کہ جنت اللہ مالک بنا چڑے آئے